ایک اور چیز سمجھنے کے لائے لائے ہمارا ایمان گیارہ مہینے کمزور رہتا ہے غور سے سنیے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں گیارہ مہینے ہمارا ایمان بعض لوگوں کا سب کی بات نہیں کرتا کمزور رہتا ہے آپ کہیں گے کمزور کیسے تو آپ دیکھیں نا ایک تصور ذہن سے اوچھل ہو جاتا ہے تصور کونسا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور ذہن سے اوچھل ہو جاتا ہے اس لئے تو گناہ کرتا ہے راہ چلتے لڑکیوں کو دیکھنا برائیاں کرنا گندگی کرنا راہ کی تنہائیوں میں گندی پکچریں دیکھنا مووی دیکھنا یہ ساری چیزیں آپ بھی کیوں کرتا ہے اس لئے کہ یہ تصور اس کے ذہن سے اوچھل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس کو اگر میں دو اللہ کی صفت کے ذریعے بتاؤں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا علیم و خبیر جو اللہ ہے یہ خیال ذہن سے اوچھل ہو جاتا ہے اللہ نے ماہ رمضان اس لئے عطا فرمایا تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے اور تمہارا یہ یقین ہو میرا مولا جانتا بھی ہو میرا مولا باخبر بھی کہ تمہارا ایمان ہو جاتا ہے کہ دروازے پہ کوئی پہرہ دینے والا یا کھانے کے اوپر اور پانی کے اوپر کوئی تالہ لگا کر رکھنے والا نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر کسی کے درانے کے تھمکانے کے جز سزا کے طور پر کسی چیز کے در کے بغیر بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان جو اس کا کمزور تھا علیم و خبیر رم پر ایمان ماہ رمضان میں کب پہتا ہو جاتا تو یہ ماہ مبارک ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے آیا ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے آیا ہے اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شکر کا جذبہ بھی گیارہ مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور شکایت بھی کرتے رہتے ہیں شکر کا جذبہ نہیں رہتا اور یہ خیال بھی ذہن میں بہت کم آتا ہے کہ ہمیں رزق اللہ نے آتا فرمایا ہر آدمی اپنی ہوشیاری کرتا نظر آرے میں ایسا کرتا ہوں میں نے یہ کیا تو اتنا ملا میں نے ایسا کیا تو اتنا ملا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے اور جب توجہ نہیں دیکھیں جملہ یاد رکھے گا کریم کا کرم میں بڑی اچھی بات ذہن میں آگئی ہم شکر اس لیے اللہ کا عدہ نہیں کرتے کہ ہم خود کو دیکھتے ہیں خدا کو نہیں دیکھتے ہیں جب ہمارا فشتان یہ کہنے لگ جائے کہ تیری کیا حیثیت جو کچھ ہے تیرے رب نے دیا ہے تو پھر قدم قدم پر ہم اپنے کریم کا شکر بجا لاتے نظر آئیں لیکن جذبہ ذہن سے اوچھل ہوتا ہے اس لیے کھائے جانوروں کی طرح اور الحمدللہ کیے بغیر اللہ کا شکر ادا کیے بغیر مست ہو گئے اور زندگی گزارنے لگے لیکن ماہ رمضان ہمیں شکر کا سبق سکھانے کے لیے آیا ہے